گہرے سمندروں کا سفر کس نمبر چار خود اگاہی انلائٹنمنٹ مجھے آپ سب کے سامنے اپنے آپ سے اگرار کرنا ہے کہ میں نے خود شناس لوگ کا مشاہدہ ضرور کیا لیکن کبھی خود تجربہ نہیں کیا ساتھ گروہ جی خود اگاہی کی اہمیت اور ضرورت پر اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کی تصویر آنکھ کے پردے بر بنتی ہے تو دیکھ پاتے ہیں اور اس کا تصور آپ کے اندر بنتا ہے جو سنتے ہیں وہ کانا تک پہنچتا ہے لیکن اس کا ترجمہ اندر بنے ہوئے نظام کی ویسے ہو پاتا ہے اسی طرح دکھ سکھ میں بھی انسان کے اندر محسوس ہوتے ہیں جو تمام کائنات ہے یہ ساری انسان کے اندر ہے اسی ویسے جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ وقتی طور پر کائنات ختم ہو جاتی ہے تو پھر کسی بھی تقلیق مشکل اور شخصیت کے بگاڑ کے لیے ہم باہر کیوں ڈھونٹے ہیں اپنے اندر دیکھئے بگاڑ کہاں ہے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے اور ٹھیک کر کے ایسا نظام ہیا ترتیب دینا ہے جو مارے ہر دن کو سکون اور خوشی سے اتنا بھر دے کہ ہماری آنکھوں سے بلا وجہ شکر گزاری اور احسان مندی کے آنسو بہنے لگے اگاہی اور خود اگاہی کا سفر دراصل اپنی ہی ذات کا سفر تھا اور اب میں اپنے سفر پروان کیلئے خود کو کبھی تیار پاتی اور کبھی نہیں خود سے ملنا انتہائی پرپیج پرخطر بھی ہو سکتا تھا میں نے سوچا نہ تھا دنہا سفر ڈگمگا بھی تو سکتا تھا ایک عجیر سی کشکمہ کشک چل رہی تھی اور وقت گزر رہا تھا صدگرو جی نے شاید مجھ جیسے کے لیے کہا تھا زندگی کوئی مسئلہ نہیں ایک عمل مسلسل ہے سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے خود کو اس عمل کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں میں نے خود سے سوال کیا کیا تم تیار ہوں ملون ہی میں تیار ہوں کے نہیں میں اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور اپنے محمے اندیشے سب سمیٹھ کر بیٹھ گئی صدگرو جی کی بات یاد آ رہی تھی یوں لوگ ہے جیسے انہوں نے مجی ہی اس کو مخاطب کیا ہو خوف صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ زندگی کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں بلکہ اپنے دماغ اور ذہن میں رہ رہے ہیں آپ کا خوف ہمیشہ یہی ہوتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خوف ہمیشہ اس کے بارے میں رہتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کا وجود نہیں ہے اگر آپ کا خوف ادم موجودگی کے بارے میں ہے تو آپ کا خوف سوفی صدی خیالی ہے اگر کوئی غیر موجودگی کا شیکار ہے تو ہم اس کو پاگل کہتے ہیں لہٰذا لوگ صرف معاشرتی طور پر پاگل پن کی سطح کو قبول کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈر ہے یا اگر آپ کو ایسی کوئی چیز درپیش ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے تو یہ پاگل پن کی حیثیت رکھتا ہے کیا ایسا نہیں ہے لوگ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں یا تو کل کیا ہوا تھا یا کل کیا ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کی تکلیف ہمیشہ اس چیز کے بارے میں رہتی ہے جو موجود نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ حقیقت میں جڑے ہی نہیں رکھتے بلکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں جڑے رہتے ہیں ہمارے دماغ کا ایک حصہ یاداش پہ مشتمل ہے دوسرے حصہ تخیل پہ یہ دونوں کائنات کی بہت بڑے گفت ہیں لیکن ہم نے دونوں کو ایک طرح سے تخیل میں رکھ لیا ہے کیونکہ ابھی یہ دونوں موجود نہیں ہے آپ اپنے تصور میں کھو گئے ہیں یہی آپ کے خوف کی احساس ہے اگر آپ حقیقت سے جڑ گئے تو کوئی خوف نہیں ہوگا صدقرو جی کے انداز کو اندازہ تھا کہ ہم سب سمجھنے میں بہت سارے اندیشیں ساتھ رکھ لیں گے اس لئے مزید وداحت دیتے ہوئے کہا اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج اگر آپ پوری طرح سے اپنے ذہنی سکون سے محروم ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو گولی دے گا آپ یہ گولی کھا لیتے ہیں آپ کا ذہنی نظام پور امن ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ صرف شاند گیٹو تک جاری رہے لیکن آپ پور امن ہو جائیں گے یہ گولی تھوڑا سا کیمیکل ہے یہ کیمیکل آپ کے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو پور امن بناتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جسے آپ امن کہتے ہیں وہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کیمیسٹری ہے اس طرح یہ کیمیسٹری یہ خوشی کی طرح سامنے آتی ہے اور ایسے ہی جسے آپ محبت کہتے ہیں جسے آپ مسائب کہتے ہیں جسے آپ مصیبت کہتے ہیں جسے آپ خوف کہتے ہیں ہر انسانی تجربہ جسے آپ گزرتے ہیں آپ کے اندر ایک کیمیائی عمل کا رد عمل ہے ابھی روحانی عمل صرف صحیح قسم کی کیمیسٹری کو بنانے کے لیے ہے جہاں آپ فطری طور پر پور امن قدرتی طور پر خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنی فطرہ سے خوش ہوں گے جب آپ کو خوش رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا یعنی کوئی دوانی لینی پڑے گی تب آپ کی زندگی وہی جہد جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دنیا میں محسوس کریں گے اس کا ظہار کریں گے اس طرح سے آپ اپنی زندگی کا تجربہ کریں گے وہ بدل جائے گی شفقت نے بھی تو مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ صدگرو جی کی بات بھلا کیسے غلط ہو سکتی تھی وہ ہماری کش مکش سے واقف لگتے تھے جب ہی تو کہا لوگ کچھ نئی بات سننے سے خوف سدا رہتے کیونکہ وہ جانتے کہ ان کا یقینی اتنا نازک ہے کہ وہ بخارت بن کر اڑ سکتا ہے واقعی مجھے اپنی پرانی بھسی پٹی فسودہ سوچے کو بخارت بنا کر اڑانا مشکل لگ رہا تھا اس لیے ہاں یا نہ کے بیچ لٹک رہی تھی شفقت علیو کو صدگرو جی کو گرو مانے ساتھویں برس ہو چلا تھا اور میں اس کے سامنے تین سالہ طفل مکتب ہی تو تھی میری کش مکش کبھی آخری ساس نہ لیتی جو شفقت مجھے اکاو اور کیڑے کی کہانی نہ سناتا جو اس کا اپنا تجربہ تھا کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک اکاو ہے جو بلانت فضاؤں میں رہتا بستا ہے موجے کرتا اڑتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھ بڑی دور تک دیکھ سکتی ہے ایک دن وہ زمین پر ایک کیڑے کو دیکھتا ہے جو کہ ایک گندگی میں دھسا ہوا ہے اس کے اتنے جگہ بجگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بدبو سے ہوایاں بوجل ہوئی ہوئی ہیں اس نے دیکھا گندگی کے اس کیڑے کو بلکل بھی احساس نہیں کہ اس گندگی میں فسا ہوا ہے عقاب نے کیڑے سے پوچھا تم میں سندھیرے اور بدموس میں کیسے جی رہے ہو کیڑے نے جواب دیا کون سندھیرہ کیسی بدبو میں نے تو یہی زندگی دکھی ہے عقاب نے پھر کہا آنکھیں کھولو چاروں طرف دیکھو کیسے حسین خوشنگ پھول کلے ہیں پہاڑ آبشاریں نہریں سمندر سب بھی کچھ تو ہے دیکھو تو کیڑے نے حسرت سے کہا مجھے تو سواہب گندگی کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا مگر میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے تم بتاؤ مجھے یہ سب کیسے نظر آ سکتا ہے عقاب نے کہا اس کے لئے تمہیں ایک مشاکت کرنی ہوئی کیڑے نے جلدی سے پوچھا کون سی مشاکت عقاب نے محبت سے کہا تمہیں اس گندگی سے باہر نکلو خود کو جھٹکو تاکہ ساری گندگی اتر جائے پھر غسل کرو تمہیں سب نظر آ جائے گا کیڑے کی آنکھیں بھارا یہاں بولا پر مجھے تو یہ سب کرنا نہیں آتا عقاب نے کیڑے کی بے بسی دیکھی تو خود اپنی چونچ میں پانی بھر کلایا کیڑے کو غسل دیا اسے اپنی چونچ میں لے کے جھٹکا اور تب اس کیڑے نے پہلی دفعہ روشنی میں آنکھیں کھولی اور اس کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کیسے عقاب کا شکریہ ادا کریں تھوڑی دیر بعد عقاب مسکرا رہا تھا کیڑا شکر گزاری سے کبھی عقاب کو دیکھتا کبھی خود کو وہ انتہائی خوبصور لگ رہا تھا اس کی جلد رشم جیسے ملائم اور آنکھیں چونے کے چاند جیسی روشن تھی کہانی سناتے ہوئے شفقت علی کی آواز بھی پھر آئی اور اس میں تشکر بھی تھا وہ کہہ رہا تھا گروہ بھی عقاب کی طرح ہمیں گندگی سے اٹھاتا ہے اور وہ ایک نئی شخصیت میں منتقل کر دیتا ہے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے جس کو خوش اور مطمئن رہنے کے لیے کسی کیمیکل اور کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے گروہ جی نے کہا تھا ہر لمحے آپ کے اردگید لاکھوں موجزے ہوتے ہیں مگر ہم ہم خود اگاہی کے عمل سے گزرے ہوئے ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ہی مسائل میں گرے ہوئے ہیں اسی لئے ہمیں پھول کا کھلنا پرندے کا اڑنا مکی کا بن بنانا بارش کا گرنا شام کی صاف ہواہ کے ساتھ بارکہ ہونا یہ ہر طرف جو ہو رہا ہے یہ جادوی تو ہے اگر آپ اس طرح سے زندگی رہنا سیکھتے ہیں تو زندگی روزانہ کسی موجزے سے کم نہیں اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا